بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے تھوڑی سی اویرنس دینا آپ دوستو کے ساتھ کچھ شیئر کرنا جو میرا خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور میں کیسے اس تکلیف سے باہر آئی ہوں اور یہ سب کیسے ممکن ہو رہا ہے الحمدللہ تھیں گے اس کے یہ جو کرونا وائرس بہت زیادہ پھیلا ہے دوبارہ اس کی ایک لہر آئی ہے اور پوری دنیا میں پھیلی ہے میں اس وقت امریکہ میں ہوں اور میں یہی پہ رہتی ہوں میرا گھر ہے یہاں پہ اور اس وقت میں اپنے بیک یارڈ میں ہوں میرے جو بچے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ سب پلے کر رہے ہیں بہت ہی اچھی برائٹ سنی مورننگ ہے آج آسمان دیکھیں کیسا نیلا ساف ستھرا میں نے مارکس لگایا ہوا ہے کیونکہ میں ابھی سمجھیں کہ میرا جو ہے یہ کوارنٹین ٹائم اوور ہوا ہے ہوا یہ کہ کچھ دن پہلے مجھ پہ بھی کرونا وائرس کا اٹیک ہوا اور اس اٹیک کی وجہ سے مجھے ہلکا بخار آیا زیادہ تیز نہیں تھا ہلکا بخار آیا کچھ مجھے تھندک محسوس ہوئی اور جسم میں درد اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسا ہوا کہ جب مجھے خانسی آئی اور پھر مجھے ڈاکٹر کو میں نے اپنے سمٹنز بتائے تو انہوں نے ریکمینڈ مجھے کیا کہ you should go for کوویٹ ٹیسٹ اب ٹیسٹ کرائیں میں نے جب اپنا ٹیسٹ کرائیا تو مجھے پتا چلا دو دن دن کے بعد کہ میں پوزیٹیو ہوں مجھے کرونا نے حملہ کیا ہے اور میں کوویٹ پوزیٹیو ہوں تو انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ جو ہے کوارنٹین ہوں دس سے چودہ دن کے لیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی تو ہوا یہ کہ میں نے خود کو کوارنٹین کیا گھر میں کیونکہ میرے ہزبن کو بھی کوویٹ ہے تو ان کو ہوا مجھے ہوا ہمارے تین بچے ہیں وہ بھی گھر پہ تو مجھے ان سب کو ایک ساتھ دیکھنا تھا میری ذمہ داری کیونکہ کوئی گھر پہ آنی سکتا تھا ہم کسی کے گھر جانی پا رہے تھے تو اس وجہ سے خود ہی گھر پہ سب کام کا جھکانہ بنانا یہ وہ everything خیر یہ وقت کافی کروشل ہوتا ہے ہر اس فیملی کے لیے جو اس پرابلم سے اس پرابلم کے اندر موجود ہوتے ہیں جو بچارے اس فیس سے نکل رہے ہوتے ہیں it's kind of hard for them now i can say کیونکہ میں خود اس چیز سے ہم لوگوں نے دیکھا ہے ہم نے experience کیا ہے کچھ باتیں ہیں دوستو جو میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتی ہوں جو مجھے لگتا ہے it's going to be very very helpful to you آپ دنیا میں کہیں پی بھی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے اور وہی سے دور کرے گا میں ایک مسلمان ہوں اور میرا ایمان ہے کہ ہر جو تکلیف ہے وہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے اچھائی ہے برائی ہے جو بھی ہے میرا اللہ ہی اس کو دور رکھنے کی دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے ہم نہیں کر سکتے یہ چیز تو آپ اپنے اللہ پہ بڑا مضبوط آپ کا ایمان ہونا چاہیے انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ کچھ ایسے precautions یا کچھ ایسے ہمیں steps لینے ہیں جس سے ہم جو ہے smoothly اس face سے نکل سکیں بات یہ ہے کہ i am now covid negative ابھی مجھے نہیں ہے لیکن یہ خانسی کیونکہ مجھے آ رہی ہے خانسی تو یہ رہے گی ابھی آہستہ آہستہ ہی جائے گی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو آپ کا test negative wire صبح آپ کی خانسی ختم ہو جائے گی تو that's not gonna happen ایسے نہیں ہوگا خانسی will take some time جب ہمیں normal بھی خانسی ہوتی ہے نزلہ بخار ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو آرام سے ہفتہ دس دن کھشتی ہے تو یہ تو covid ہے تو پھر definitely اس کے اپنے ہی effects ہیں اور after effects بھی ہیں تو اس دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس پورے phase میں جب بھی آپ کو یہ خانسی کے episodes ہو رہے ہیں آپ کو chills ہو رہے ہیں تھنڈک لگ رہی ہے بخار آ رہے ہیں thing is کہ آپ نے نیم گرم پانی پینا ہے تھنڈا پانی نہیں پینا that's what I experienced تھنڈا پانی نہیں پینا نیم گرم پانی پیجئے آپ لوگ یخنی کا استعمال زیادہ کریں chicken کی بنا لیں گوشت کی بنا لیں جو بھی آپ کو پسند دے لے کیا یخنی کا استعمال زیادہ کریں اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے ایسا کریں کہ کہوہ بہت زیادہ پیئیں جو کہوہ ہوتا ہے وہ green پیئیں یا black والا پیئیں جو مرضی پیئیں لیکن کہوہ ضرور پیئیں اچھا جی تو کہوہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں کہوے کے اندر میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا دارچینی کا ٹکڑا ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا اور ایک یا دو موٹی الائچی جو ہوتی بڑی الائچی وہ ڈالتی ہوں اس کو میں بوائل کرتی ہوں پانی کو جب وہ وہ چیزیں اپنا رنگ چھوڑ دیتی ہیں تو اس کے اندر میں بلکل تھوڑی سی کالی پتی جو ہے وہ ڈالتی ہوں اور اس کو پھر میں شہد کے ساتھ مکس کر کے پیتی ہوں یہی میں اپنے ہزمنٹ کو بھی دے رہی ہوں یہ تو ہوگا آپ کا کہوہ یہ آپ نے ضرور پینا ہے چاہے یہ میرا طریقہ ہے اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو یہ بہت مفید کہوہ ہے اور جس نے بھی اس کو کو کووڈ میں پیا ہے انشاءاللہ ان لوگوں کو شفاہ ہو رہی ہے انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ چاہیں تو سبس پتی کا بھی بنا لیں کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے شاید اس وجہ سے لوگ اس کو ایوائٹ کرتے ہیں لیکن دوسری بات کیا ہے کہ آپ نے یخنی پینی ہے میں چکن کی یخنی بنا کے استعمال کر رہی ہوں اس کے اندر میں ادرگ ڈالتی ہوں لہسن کافی ڈال رہی ہوں ادرگ ہے لہسن ہے چکن ہے لونگ ثابت کالی مرچے ہیں دارچینی کا ٹکڑا اور حلدی اور نمک ٹو ٹیسٹ وہ آپ ڈال کے یہ یخنی بنائیں اس میں زیرہ بھی ضرور ڈالیں تو یہی آپ یخنی پیئیں دو بار تین بار دن میں جتنا بھی جوسیز میں ہم لوگ صرف اورنج جوس زیادہ یوس کر رہے ہیں میں تازہ مالٹے کا جوس کیونکہ ہمارے اورنج جوس بہت آسانی سے مل رہے ہیں امریکہ میں تو میں مالٹے کا جوس نکال کے پی رہی ہوں میں بھی اور میرے حسمن بھی ان کو بھی یہی دے رہی ہوں اورنج جوس پی رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ اورنج جوس میں وائٹیمن سی ہوتا ہے which is very good in this situation وائٹیمن سی کا جوس جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے اچھا جی یہ ہوگی دو چیزیں ایک تو آپ کا آپ کا کہوہ ہو گیا دوسری آپ کی یقنی ہوگی اب آپ نے کیا کرنا اس کے علاوہ آپ شہد لیں شہد پہ کالی مرچے ڈالیں اس کو آپ لے سکتے ہیں ایک دو مرتبہ دن میں گرم پانی کا استعمال زیادہ کریں ہلکی غزہ کھائیں ہلکی غزہ کیونکہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کو کھانا حضم نہیں ہوتا ہے اس پرابلم کی اندر وہ تھرو کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں ہلکی غزہ سے شروع کریں بہت بھاری بھر کم کھانے مت کھائیں حضم کرنا مشکل ہوگا کیونکہ آپ کی جسم اتنی ویقنی سو جاتی ہے کہ آپ زیادہ ووک نہیں کر پا رہے کچھ کرنی پا رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر میدے کے اوپر زیادہ بوجھ بڑھ جاتا ہے یہ ہو گیا ایک چیز اپنی صفائی کا بھی بہت خیال رکھیں اپنے موں کو گرم پانی سے صاف کرتے رہے کوئی پیپر ٹاول لے لیں کوئی بھی تولیا لے لیں چھوٹا اس کو گرم پانی میں نچوڑ کے اپنے موں کو ناپ کو صاف کریں اس کو دھویں اچھا یہ چیزیں تو خیر دنیاوی لحاظ سے لگی رہتی ہیں آپ لوگ اپنے جو بھی ڈاکٹرز بتاتے ہیں جو بھی دوست احباب بتاتے ہیں ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں تاکہ وہ اس چیز سے نکل سکے کیونکہ اس بیماری کا ڈر بھی بہت پھیل گیا ہوا ہے بہت زیادہ ہے کہ ہائے ہو جاتا ہے تو یہ وہ ہے میکسیمم کوشش کریں کہ آپ کو ہسپٹل نہیں جانا پڑے کیونکہ وہاں پہلی بہت جرمز ہوتے ہیں اللہ تعالی سب کو گھروں پہ شفاہ دے اول تو کوئی بیمار ہوئی نہیں لیکن جو بھی میرے دوست حباب جو بھی آپ سب لوگ ہیں اللہ سب کو صحت دے لیکن اگر کسی کو یہ پرابلم ہے تو اللہ ان کو گھر پہ ہی شفاہ دے دیں اور صحت اندرستی عطا فرمائے دودھ کا بھی استعمال رکھیں گرم دودھ تھوڑا طاقت رہے جسم میں اب اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ روحانی لحاظ سے میں نے کیا کیا ہے دیکھیں جی ہر انسان کا اپنا ایک مذہب ہوتا ہے کچھ لوگ کسی مذہب کو مانتے ہیں کوئی مسلمان ہے کوئی نہیں ہے کوئی کرسچان ہے کوئی جویش ہے جو بھی ہے ہندو ہے آپ سکھ ہیں آپ کسی بھی دنیا کے مذہب سے آپ کا اپنا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے ہم کسی کو جاج نہیں کر سکتے میں الحمدللہ ایک مسلمان عورت ہوں تو اس کے حوالے سے میں یہ بتا سکتے ہو کہ جو میں نے چیزیں کی ہیں وہ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بتاتی ہوں کہ آپ ضرور وہ چیزیں کریں بہت بہت زیادہ اس سے شفا اور فائدہ ہے پوری کوشش کریں کہ آپ کی نمازیں پوری ہوں نمازوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں ہاں حالت ایسی ہوتی ہم نہیں کرپاس رہے ہوتے ہمارا جسم ادھر سے آزان کی آواز سن رہے ہوتے لیکن جسم اس قابل ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کیسے اٹھیں کیسے ہمت نہیں ہوتی کوشش کریں اگر ہو بھی جائے نماز کا ذات اس کو پڑھ لیں کوئی بڑی بات نہیں پڑھ لیں اللہ بہت رحمان ہستی ہے چھوڑے نہیں نماز کذا ہوگی اس کو پڑھ لیں اٹھتے بیٹھتے اللہ کا کوئی نہ کوئی ذکر اپنے دل میں جاری رکھے اپنی زبان سے ہلکا ہلکا اس کو جاری رکھے دروش شریف کا دروش شریف بہت زیادہ کریں بہت زیادہ کریں بہت زیادہ کیونکہ دروش اللہ تعالی آپ کے اندر سکون آئے گا اور آپ ایکسپیرینس کریں گے جب آپ سورہ رحمان لگاتے ہیں تو آپ سو جاتے ہیں سکون سنیے اس کے علاوہ سورہ حشر کی آخری دو آیات یہ ضرور آپ پڑھیں یا سنیں پڑھیں یا سنیں جیسا بھی ہے سورہ حشر کی آخری دو آیات ضرور سنیں یا اللہ یا رحمان یا رحم کی تسبیح کرتے رہیں چار قل پڑھیں آیت القرصی پڑھیں غرض کے جو بھی آپ کو اللہ تعالی کا ذکر کرنا آتا ہے آپ اس کو کریں اس کو اپنا دوست بنائیں کیوں کیوں کہ اللہ کا ذکر نور ہے نور روشنی اور جہاں روشنی اور نور آتے وہاں اندھیرہ نہیں رہتا یہ بیماریاں یہ تکلیفیں یہ اندھیرے ہیں یہ نور کے آگے نہیں رکھ سکتے اللہ کے نور کا سہارہ لیں انشاءاللہ یہ اندھیرہ ہماری زندگیوں سے نکل جائے کہ اللہ ہمیں صحت دیں گے تندرستی دیں گے آگے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ اگر میری ویڈیو سے کسی ایک انسان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے تو سمجھ آئیے بہت بہت بڑی بات ہے صدقہ جاریہ ہے یہ بیماری بہت پھیلی ہے اس کے لیے میں نے آپ کو ویڈنس کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ابھی میں دھوپ میں بیٹھ ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دھوپ میں بیٹھ ہے کیونکہ وائٹیمن ڈی ہمارے لیے اس کنڈیشن میں بہت بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ کے جسم کو دھوپ لگ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ بہت تاکہ جو بھی لوگ اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں ان کو فائدہ ضرور پہنچ سکتا ہے ایک اور بات مجھے اپنے ہزبین کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ وہ بھی کوویٹ پوزیٹیو ہے میرے تین بچے ہیں مجھے ان کی بھی تیک کیر کرنی ہے میں نے بہت حمد سے ماسک لگا کے رکھا اپنے بچوں کو دیکھتے کیونکہ ہم دونوں میان بیوی اگر بکل سیلف کوارنٹین ہو جاتے تو ہمارے بچوں کو کون دیکھتا تو میری کیونکہ سیمٹم زیادہ سویر نہیں تھے تو ڈاکٹر نے مجھے کہ آپ اپنے بچوں کی تیک کر سکتے اور الحمد اللہ میں نے اسی طرح کیا میرے بچے برکل ٹھیک ہیں الحمد اللہ انہیں کبھی بھی کوئی کوویٹ کے حوالے سے شکایت نہیں بھی اور ایم ریکوورنگ آلسو الحمد اللہ اللہ کا شکر ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور آئی ہوگی انشاءاللہ اس کو لائک کریں شیئر انشاءاللہ اللہ اللہ ہے موسیقی